کہ شاید خان انیس سو پچاس میں لاہور میں پیدا ہوئے میٹرک کیا تو انہیں ایل نوائی یونیورسٹری میں داخلہ مل گیا جب وہ نئے دیس میں پہنچے تو ان کی جیب میں پانچ سو ڈالر تھے والٹک اداری کرتے تھے اور یہ رقم انہوں نے بڑی مشکل سے جمع کر کے بیٹے کو دی تھی جب شاید یونیورسٹری پہنچے تو آسٹل بان تھا لہٰذا انہوں نے مقامی وائی ایم سی اے میں قیام کیا وہاں رات کا کھانا کھایا اور کمرے کا کرایا تین ڈالر میں پڑا جب شاید نے یہ رقم پاکستانی کرنسی میں تقسیم کی تو ان کے چودہ تطبق روشن ہو گئے انہوں نے سوچا کہ اگر اخرجات کی رفتار یہی رہی تو پانچ سو ڈالر ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی لیکن اگلے دن بورکی خانے میں انہیں پہلے امریکی کرشما کا سامنا ہوا انہیں ایک ساتھی سے یہ جان کر خوشگوار عیرت ہوئی کہ وہ ایک گھنٹہ برتند ہو کر ڈیر ڈالر کما سکتے تھے گویا وہ چند گھنٹے برتند ہونے سے خرچ کی گی رقم پا لیتے وہ بتاتے ہیں یہ جان کر مجھے ایکسیجن مل گئی شاید خان نے پھر دل و جان سے تلیم آسل کی ان کشمار یونیورسٹی کے قابل اور انہار طلبہ میں ہوا درانے تلیم ہی ان کی ملاقات ایک معذب اور خوب روض دو شیزہ این کارلن سے محبت نے جلدی انہیں شادی کے بندن میں بان دیا آج وہ دون جوان بچوں شنا اور ٹونی کے فخرمند والدین ہیں کیسویں سال گراہ سے ایک ماہ قبل شاید خان نے سنتی انجیننگ میں گریجویشن کر لی چونکہ ان کے علم کا چرچہ تھا لہذا گاڑیوں کے سپیر پارٹس بنانے والی مقامی کمپنی فلیکس ان گیٹ میں بحصیت انجیننگ نیجر ملازمت مل گئی اس وقت کمپنی کے انجینئر تقریباً پندرہ ٹکڑے ویلڈ کار کے گاڑیوں کے ومپر بناتے تھے یہ ومپر دیر پہ ثابت نہ ہوتے اور جل ٹوٹ جاتے شاید خان نے ٹکڑوں کی تداد کم کر دی لیکن محنت کا انہیں کوئی خاص صلاح نہ ملا بہرحال وہ سات سال تک کمپنی کے ساتھ رہے اس دران انہیں گاڑیوں کے فاظل پر سجاد بنانے کا خاصا تجربہ حاصل ہو گیا 1978 میں شاید خان نے فلیکس ان گیٹ سے لیدہ ہو کر اپنی کمپنی بمپر وارس کی بنیاد رکھی اسے قائم کرنے کی خاطر وہ اپنی جمع پونجی سولہ زار ڈالر اور بینک سے کرزہ پچاس ہزار ڈالر بروکار لائے یہ چھوٹی سی کمپنی تھی لیکن اس نے ایک کرنامہ کر دکھایا دیئے کہ سٹیل کے ایک ہی ٹکڑے سے گاڑیوں کا بمپر بنانے میں کامیاب رہے اب اندن بچانے کے لیے ایسے ہی بمپر ضروری تھے لہذا بہت جلد بمپر وارس کو گاک مل گئے ان میں جنرل موٹر جیسا بڑا ادارہ بھی شامل تھا تاہم شاید صاحب کو جلد ہی گمبیر مسئلہ کا سامنا کرنا پڑا ہوا یہ کہ فلیکسن گیر نے تجارتی راز چڑھانے کے الزام میں ان پر مقدمہ کھڑا کر دیا یہ سرسر بندیتی پر مبنی تھا کمنی مالکان کو یقین تھا اچھا وکیل نہ کرنے کے بعد شاید خان مقدمہ آر جائیں گے شاید خان نے خود کا مرکس لی رقم کی شدید کمی کے باعث انہیں نے سستہ وکیل کیا اور اپنے کربار کا دفاع خود کرنے لگے وہ صبح اپنا کربار دیکھتے اور رات کو چند گھنٹے لائبریری میں گزارتے جہاں قنونی کتب ان کے زیرے مطالعہ رہتی مقدمہ دو برس چلا شاید خان حرمرلہ جیتے چلے گئے لیکن ان کے سار سے خطرہ نہ ٹلا انہیں یہی دڑکہ لگا رہا کہ کئی محالفین مقدمہ جیت نہ جائیں یہ خطرہ ٹالنے کی خطر انیس سو اسی میں شاید خان نے ادھر ادھر سے رقم پکڑی اور فلیکسن گیٹ خرید دی تب کمپنی ارما پچاس ہزار ڈالر سارہ میں جا رہی تھی شاید صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ کمپنی کو منافع بکش بنا کر رہیں گے چنانچہ وہ اپنے ادارے کے فاضل پرزوجات میں نہ صرف جتے لائے بلکہ انہیں زیادہ سے زیادہ پائیدار بھی بنایا عالمیار کے بحث گاڑیاں بنانے والے تمام بڑے ادارے اپنی مصنوعات میں شاید خان کی کمپنیوں کے تیار کردہ بمپر اور فاضل پرزوجات ہی استعمال کرنے لگے ان میں جنرل موٹرز، ٹائوٹا مزدہ نمائے ہیں کربار بڑھانے کے سنسلے میں شاید خان کا قول ہے آپ کو اپنے شباہ میں نمبر ایک کو چت کرنے کی ضرورت نہیں پس آپ اپنے سے اگلے کو پیچھے چھوڑنے کا سوچ گئے یوں کبھی نہ کبھی آپ بھی نمبر ایک ہو سکتے ہیں آج امریکہ میں ہر سال فروت ہونے والی پچاس سے ساٹھ فیصد گاڑیوں میں شاید خان کی کمپنی کے بنائے ہوئے سپیر پارٹس ہی لگتے ہیں شاید خان کی کامیابیوں کا سفر ابھی جاری ہے جنوری دوہزار بارہ میں انہوں نے امریکی فوٹبال کے سب سے بڑے نیشنل فوٹبال لیگ این ایفل میں شامل ٹیم جگوار سات سو میلین ڈالر میں خریدی یوں نے یہ منفرد ازاز اصل ہوا کہ وہ کسی بھی اقلیتی نسل سے تعلق رکھنے والے پہلے فارد بانگے جو این ایفل میں کسی ٹیم کے مالک ہیں کسی ٹیم کے مالک ہیں